مطان سے محبوب کی سننا کی لہت دماؤں ڈنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے مسلک تو امام ہے علیاس قادری مسلک تو امام ہے علیاس قادری تدبیر تیری تام ہے علیاس قادری تدبیر تیری تام ہے علیاس قادری تمہارے مقدر پرسکا رہا ہے مدینے قدر کو بلا بامنا ہے تمہارے مقدر پرسکا رہا ہے مدینے قدر کو بلا بامنا ہے خدا محمد ہو عامی و ناصر سفر خیریت سے ہو میری دعا سے کہ مدینے قدر کو بلا بامنا ہے مدینے قدر کو بلا بامنا ہے مدینے قدر کو بلا بامنا ہے لگا لو تمہارا اسی میں بھلا ہے مدینے قدر کو بلا بامنا ہے مدینے قدر کو بلا بامنا ہے مدینے قدر کو بلا با نصیب 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 مدینے قدر کو بلا بامنا ہے جو نے بے عدب وہ نہایت برا ہے نظر پیار کعبے پہنی پڑے جب نظر پیار کعبے پہنی پڑے جب تو رو رو کے کرنا دعا مشورہ ہے تو رو رو کے کرنا دعا مشورہ ہے تمہارے مقدر فرش کا رہا ہے مدینے کا تم بلا با منہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسل اما بعد فاعود باللہ من السیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکا یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکا یا نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑے تو لوگوں میں سے کنجوس ترین شخص ہے صلو علی الحبیب صلو علیہ وآلہ محمد فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عمل یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے نگاہ نیچی کی اچھی اچھی نیتیں حسبحال کر لیجئے اللہ کے رضا پانے اور ثواب کمانے کے لئے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا خصوصاً حج و زیارت مکہ مدینہ کے آداب اور ان کے آقامات سکھوں گا دل جمعی کے ساتھ بیٹھوں گا دل نہ لگا تب بھی اپنے آپ کو اس بات پر راضی کروں گا کہ یہاں سے نہ اٹھوں اور یہاں سے پلٹوں کپڑے یا بدن سر یا داڑی کے بال سہلانے داگے نوچنے انگلیوں سے کھیلنے ادھر ادھر دیکھنے باتیں کرنے ٹیک لگانے پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لئے بدنگاہی کا باعث بننے گھٹنوں میں سر رکھنے دوسروں کو اشارے کرنے اٹھ کر چل پڑھنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لئے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا جن سے ہو سکے وہ نماز میں تحییات میں جس طرح بیٹھتے ہیں اس طرح دو زانوں ممکن ہو تو ادباً پھر جب تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی محذب طریقے پر تشبر کیے پھر تھکن دورو اللہ توفیق دے دوزان ہو جائی صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لئے نمائع آواز سے جواب دوں گا ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لئے جگہا کشادہ کروں گا دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا گھورنے جڑکنے اولجنے جگڑنے سے بچوں گا اہم باتیں لکھ لوں گا مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام ومصافہ اور انفرادی کوشش کروں گا ابانیت یادائی سنت بات کرتے ہو مسکراتے رہوں گا احقہ لگانے لگوانے سے بچوں گا نظر کی حفاظت کی عدت بنانے کی خاطر حتیٰ امکان نگاہیں نیکی رکھوں گا آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر رحمتِ الہی کے رسالِ ثواب ببارگا جنابِ رسالة مقاب صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم بوسیل رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہت المؤمنین تمام صحابہ و تابعین و تبغیتابعین اہمہ مجتہدین علماء کاملین مشایخ عاملین تمام بزرگان دین کل مؤمنات و مؤمنین مسلمات و مسلمین مفسری محدثی تمام شہیدان و سیران کربلا جمیر اہلِ بیتِ اطہار حضرتِ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ السلام سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا و علیہ السلام اور سیدتنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور خصوصاً حضرتِ سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا و علیہ السلام کی میدانِ عرفات میں دعا قبول ہوئی اسی ادا کو قیامت تک کیلئے حاجیوں کے لئے باقیت رکھا گیا اور میدانِ عرفات کا وقوف حاجیوں کے لئے رکنِ اعظم قرار دیا گیا اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ السلام تو وہ سلام نے بحکمِ خدا ون دی دعوت دی مقامِ ابراہیم کا جو پتھر ہے اسی بر کھڑے ہو کر حاجیوں کو بلایا جنہوں نے لبیک کہا چاہے وہ ماں کے پیٹ میں تھا چاہے باپ کی پیٹھ میں تھا یوں عالمِ ارواح میں گویا جس جس نے لبیک کہا وہ حج کرے گا اور جس نے جتنی بار لبیک کہا اتنی بار مرنے سے پہلے وہ حج کرے گا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ سیدنا اسماعیل زبیح اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام یہ ہمارے وہ محسنین ہیں جنہوں نے قابل شریف کو اثر نو تعمیر کیا اور حجم میں بی بی حاجیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص کہ نسائی تو ساری ان کی ادائیں تو یہ سب ان محبوبوں کی ادائیں ہیں پیارے پیارے خبیر صلی اللہ علیہ وآلہ تو ان سب کو اس کا ثواب پہنچیں خصوصاً ہر مہینے مدنی کافلوں کے بننے والے مسافرین اور مدنی انامات و مستقل کفل مدینہ کے عاملین اور اس سال جتنے خوش نصیب حاجی اور حجن ہیں ان سبی کو اس کا ثواب پہنچیں صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد سب سے پہلے تو میں سب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ مجھ گناہگار کی دعوت آپ نے قبول فرمائی اور ہماری مجلی سے جو عمرہ کا بھی شکر گزار ان کا کیا شکر گزار میرے بچے ہیں سب لیکن بہرحال انہوں نے میری دعوت کی لاج رکھی اور انہوں نے کھانے کا انتظام کیا نام میرا کام ان بیچاروں نے کیا آپ کے لیے مطلب کھانا تیار کیا سیدھی بات ہے مطلب میں تو خالی تھالے رکھ کر مطلب ہڑ گیا اصل کام یہ ہماری مجلس کرتی ہے اللہ پاک ان کو دونوں جہانوں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے آپ سب دعا کریں بیچارے آدھی رات کو بھی جا کر یہ ادھر ائرپورٹ پہ مطار پہ جا کر حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں حاجی کیپ میں جاتے ہیں مطار پہ جاتے ہیں ان کی تربیتیں کرتے ہیں پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بعد اب حضرت نصیب فرمائے انہوں نے پچھلے سال اور خیر مقدم کا باقاعدہ مدنی مذاکرہ اور دعوت بھی ہوئی تھی شاہ اللہ عزوجل یہ آپ کو پھر ہم وہ لنگر رضویہ پیش کریں گے میری مجلس پکا دے گی تو میں انشاءاللہ پھر موقع مل ہے تو تھال پیش کر دوں گا آدھر 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 بس کام کام تو حقیقت میں ان بیچاروں کا اللہ ان کو سلامت رکھے دل سے دعائیں نکلتی ہیں یہ حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں ان کو ضرور حاجیوں کی بھی دعائیں لگیں گے حاجی بھی بڑی دعائیں دیتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ سفر مدینہ پر جا رہے ہوتے ہیں ان کو معلومات کم ہوتی ہیں معلومات دیتے ہیں رفیق الحرمین پیش کرتے ہیں تو یہ کہ آپ سے بھی حرص کروں گا کہ آپ رفیق الحرمین وغیرہ ان کو دلا دیں کہ ہماری طرف سے بڑھو ظاہر ہے کہ یہ سب بیچارے اپنے جیب سے تو نہیں کریں گے یہ بھی آپ لوگوں سے لے کر یہ ہزاروں لاکھوں رفیق الحرمین ہو سکتا ہے بڑھتی ہوں پھر یہ کہ کئی غیر حاجی بھی ہاتھ بڑھا کے لے لیتے ہوں گے اب منع نہیں کر سکتا ہے کہ وہ دل شکنی ہوگی اور اگر کوئی یہ بول دے کہ صرف حاجی کو دینا تو یہ دیں گے تو بھی بیچارے بھسیں گے کہ دینا بھی نہیں چاہیے شرن تو آپ دیں تو اس طرح دیں گے ان کو کہ آپ ہر نیک اور جائز کام میں استعمال کریں لیکن دارے کہ انہوں نے اپنے جیب میں تو ڈالنا نہیں ہم نہیں ڈالنے دیں گے اگر ہم کو پتا جارا لیکن یہ ہمارے بہت پیارے اسطاعی بھائی ہیں جو یہ کر رہے ہیں کم تو یہ آپ کی رفیق الحرمین بھی بانٹیں گے پھر مختلف کارڈ نکلیں حج و عمرے کا طریقہ ایک کارڈ ہے اس میں ہرمین تیہ بین کے اوقات بھی ہیں نماز ہو گئے صرف تین روپیہ دیا اور پورے سال کے جو اوقات ہیں ہرمین تیہ بین کے اس کا چھے روپیہ دیا ہے یہ کتنا سستہ انہوں نے یہ کارڈ تو کارڈ بھی آپ یہ باتیں رفیق الحرمین تقسیم فرمائیں رفیق الموتمرین بھی یہ عمرے پر بھی ترقیب میں بن سکتی ہے عمرے کا طریقہ بھی ہمارا مکتب مدینہ نے شائع کیا ہے وہ بھی بھٹا جا سکتا ہے پھر اس کے علاوہ حاجیوں کی ایک سو تیس حکایات یہ تو یقین مانے کہ اگر کوئی رقت قلبی رکھتا ہو تو رو رو کر پڑھنے والی کتاب ہے اب حاجیوں کے یہ کسے تو پڑھیں آپ کی آپ کے حج کا سفر دوبالہ نہ ہو جائے تو مجھے کہیے گا جس نے پڑھا ہوگا اس کو اندازہ ہوگا کہ جو پڑھتا ہے اس کی تڑپ بھی بڑھ جاتی ہے اور جو جا رہا ہے اس کو یوں طریقہ ملے گا کہ اچھا بزرگوں نے اس طرح حج کیا ہے وہ ایسا کرتے تھے یوں بھی کرتے تھے یوں بھی کرتے تھے تو یہ آپ کی مطلعہ نے گائیڈ بوک ہے اس طرح سے ان مانو کر اور یہ گائیڈ بوک روحانیت کی ہے اور باقی مناسی کے حجہ دا کرنی گائیڈ بوک رفتی کول حرامین سمجھو یہ وہ ظاہری مسائل کی گائیڈ بوک ہے اور یہ باطنی مسائل کی گائیڈ بوک ہے یہ دونوں کتابیں آپ کے لئے بہت ضروری ہیں ان کو گھول کر پی لیں آپ کو انشاءاللہ وہاں کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر پڑھ کر آپ نے اس کو اچھی طرح سمجھ لیا ہر بات سمجھ میں آئیے ضرور نہیں ہیں اور امائے کرام سے الحمدللہ ہمارا ملک کم از کم خالی نہیں ہے ان کے بعد جا کر سمجھ لیں ان کو نکال کے بتائیں کہ حضرت یہ کیا لکھا ہے اس کے معنیہ کیا یہ سمجھا دیں وہ انشاءاللہ آپ کو سمجھا دیں گے آپ سیکھ سن سمجھ کر جائیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا ورنہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ وہ وہاں جا کر اندہ انکھیا رہے کی ہو جائے گا اس طرح کہ کہ جو سمجھ کر کرے گا وہ آنکھ والا ہے جو سمجھ کر نہیں جائے گا اور بالکل یوں کورا کورا ہوگا وہ سمجھو ہندہ ہے وہاں اس کو سمجھ ہی نہیں پڑے گی کہ ابو حجر اصوت کیا ہوتا ہے مقام ابراہیم کیا ہوتا ہے وہ تواف کس طرح کرنا ہے کس طرح دیگر مناسی کے حج کرنے ان کو واقعی میں نے دیکھ حاجیوں کو کچھ بھی پتا نہیں ہوتا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا منظر ایک بوڑا حاجی تھا بیچارہ وہ مسجد الحرام کے باہر ابو جہل کے گھر پر جو حمام بنا ہوا حمام بڑا خوبصورت ہے تو وہ خوبصورت حمام جو ہماری معلومات کے مطابق ابو جہل کے گھر پر بنا ہوا اس کو کعبہ سمجھ کر بیچارہ اس لئے مو کر کے نماز پڑھے جارہا تھا نماز پڑھ رہا تھا کہ ہم نے جا کر اس کی نماز تڑھوائی کہ یہ کعبہ نہیں ہے یہ کعبہ کی اس کو ہم نے وہ سمت بتائی یہاں تک کہ مسجد الحرام میں دیکھا ہے مسجد الحرام میں یہ رہا کعبہ تو یہ اس کے باوجود مسجد الحرام میں کعبہ کی سمت سے ہٹ کر نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ مام این کعبہ کے سامنے بھی ایسا کرتے ہیں بیچارے تو سمجھ نہیں پڑھتی یہ پڑھ کر جائیں گے سمجھ سیکھ کر جائیں گے تو انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد مظہر اتاریہ لاہور سے آپ کی دعوت پر لبائک کہتا ہوا حاضر ہوا ماشاءاللہ مرکز الہولیاء سے آنڈی الحمدللہ سوال ہے کہ حاجی اپنے سفر کا اظہار کب کب اور کس کس سے کر سکتا ہے بلا ضرورت خریداری وغیرہ کے وقت اظہار کرنا کہ میں حج پر جا رہا ہوں ذرا ریائد کر دینا چیز صحیح دینا ایسے الفاظ کہنا کیسا ہے اپنے حج کا اظہار اگر ایک ایک کو پکڑ کر بھی کہتا ہے کوئی کہ میں حج پر جا رہا ہوں حج پر جا رہا ہوں حج پر جا رہا ہوں اس پر کوئی شرعی حکم نہیں لگے گا گناہ نہیں ہے اب یہ خود غور کر لے کہتا کیا ہے اگر یہ ریاقاری کے لئے کہہ رہا ہے جب تو گناہ گار ہے ریاق تو گناہ ہے حرام جہنم ملے جانا والا کام ہے اس لئے یعنی کہ اوچھا اور پھر خریداری کہ میں حج پر جا رہا ہوں مجھے سستہ دے دو میں مسجد کا آپ کے پڑوس کا امام صاحب ہوں پیش امام اس لئے کہنا کہ مجھے باہو میں یعنی خالی اتنا بولنا کہ میں آپ کے مسجد کا امام ہوں سودہ لیتے ہوئے تو وہ اگر یہ نیت ہے کہ تاکہ کچھ ریایت کر دے یہ بھی شرارت ہے ہر نفس کی شرارت ہے کہ اپنی نیکی سے اپنی عبادت سے یہ دنیا کا نفعہ چاہ رہا ہے صرف حاجی جو کہہ رہا ہے کہ میں حج پر جا رہا ہوں مجھے سستہ دینا تو یہ بھی اپنی عبادت سے دنیا کا نفعہ چاہ رہا ہے اب اس میں میں آپ کو ریا کی تعریف فرض کرتا ہوں ریا کی تعریف پر غور کر لیجئے کہ ریا کی تعریف یہ ہے کہ اپنی عبادت کے اظہار سے مقصود لوگوں کے دلوں میں مقام بنانا یا دنیا کا کوئی نفعہ حاصل کرنا یہ ریا اب میں دو حکایتیں آپ کو مختصر ہیں وہ عرض کرتا ہوں جو میرے آقا حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی کے والد گرامی مولانا نقی علی خان علی رحمت الحنان بیان فرماتے ہیں فرمائیے انہوں نے یہ فضائل دعا مقتبت المدینہ کے مطبوع کتاب میں ہیں کہ ایک آقا اور غلام میرے آقا اور غلام کا دور ہوتا تھا اب نہیں ہے غلام کا دور تو آقا اور غلام کا وہ دو حج سے آ رہے تھے پہلے فلائٹیں اور یہ صبح رفتار سوانیاں نہیں ہوتی تھی گھوڑے پر اونٹوں پر کافلے پیز دل اور اس طرح لوگ حج کرتے تھے راستہ راستے میں نمک ختم ہو گیا تو آقا تو آقا پھر آگے پھر آگے بڑھے راستے میں پھر نمک ختم ہو گیا پھر آقا نے بولا کہ جاؤ کہیں دکاندار سے بولو کہ میں حج سے آیا ہوں نمک ختم ہو گیا تب غلام نے جا کر اپنا بولا کہ میں حج سے آیا ہوں مجھے نمک چاہیے اچھا جی صاحب آپ کو چاہیے تو پھر نمک اٹھا کر تھوڑا سا پیش کر دیا اتفاق سے پھر راستے میں نمک ختم ہو گیا تو پھر آقا نے بولا کہ وہ نمک ختم ہو گیا تو غلام جو کہ حقیقت میں آقا بننے کے لائق تھا یہ لکھا ہے آقا بننے کے لائق تھا غلام نے ہمت کر کے ارس کی کہ میرے آقا پہلی بار نمک آپ کا حج بیچ کر لیا آپ کا غلام ٹھیرا دوسری بار اپنا حج بیچ کر نمک لائیا اب کس کا حج بیچ کر نمک لاؤں چھٹکی نمک میں حج داؤ پہ لگا دیا اسی طرح صوفیان سوری علیہ رحمت اللہ القبی بہت بڑے محدث گزرے ان کی کہیں دعوت تھی تو دعوت پر جب آپ کھانے کے لئے تشریف فرما ہوئے تو آپ اس نے جو میز زبان تھا اس نے وہی سے خادم کو آواز لگئی سننا وہ حضرت کو ان برتروں میں کھانا پیش کرنا جو میں دوسری بار حج سے لائیا تھا ان برتروں میں کھانا پیش کرنا وہ تو اللہ کے نیک بندے تھے بزرگ تھے سفیان سوری رحمت اللہ تعالی تو اتنے مشہور بزرگ ہیں اور اتنا مطلب ان کا اپنا ایک مزاد شریف تھا کہ مالدار جو ہوتے تھے مالدار ان کی بارگاہ میں ظلیل ہوتے تھے غریبوں کو بڑا عطرام اور غریبوں کو بڑی عزت ملتی تھی انہوں نے تو یہ لاوالے ڈرتے دھو نہیں کہ صاحب یہ میرے بتا پانی بند کر دے گا نظر آنے میرے بند ہو جائے نہیں انہوں نے کہا ارہ مسکین تو انہیں صرف برتن کے لیے اپنے دو حج ضائع کر دیا کہ مجھے سنا دیا کہ دو حج کیے دوسرے حج سے لائے ہوں اب بھلے نا پچاس حج کیے دو حج کا تو نیکلر کری پکڑ 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 کے لوگوں کو کہہ رہے آپ کی مرد آپ غور کر لیں میں آپ کو ریاق نہیں کہہ رہا اپنے دل پر غور کر لیں آپ چاہتے کیا جی کیا چاہتا بتانے کو کیوں چاہ رہا ہے ایک ایک پہ جا رہا ہوں اچھا یہ کیا ہوتا بتا جب سے میرے سے بات ہیں یہ میری پہلی بار یہ بات نہیں یہ لکھی بھی بھی ہے میں بولتا رہے ہوں تو ہمارے اطراف میں ہیسا ہوتا ہوتا ہر ایک کو پتا ہوتا کہ جناب مدینہ جا رہے ہیں حج پر جا رہے ہیں مجھے نہیں بتاتے جیسے مجھے بتا رہی دوسروں کو بتاتے نہیں اگر اس نیت سے بولا الیاس کو بالفرز یا کسی کو خالی زبانی تو پھر جھوٹ بھی ہو جائے کہ میں اس لیے بول رہا ہوں رہا ہوں اصل گودگودی کچھ اور ہو رہی ہے پتا جلے کہ مابض اللہ پہ جا رہا ہے اور الفاظ جان 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 میں تو اس لیے آپ کو بتا ہے آج پہ جا رہا ہوں تو پھر الٹا یہ ریا اور جھوٹ اور منافقت اور پتہ نہیں کیا کیا وہ دفعات اس پر لگ جائیں گی دیکھ لیجی اس میں اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات آج کل نیکیاں چھپا تحریک تو بلکل ختم ہو گئی ہے نیکیاں بڑھ چڑھ کر اس میں مبالغ جو مانگو وہ ملتا ہے میں نے یہ مانگا جو مانگو وہ ملتا ہے یہاں تک تو آج صحیح تھے پھر تھوڑا بھیک جاتے میں نے یہ مانگا ملے گیا اس کو یاد کیا تسامنے سے آراد ہے در ملی آج صاحب یہ اپنے فضائل تو میرے دعا اتنی قبول ہوئی میری دعا قبول یہ مانگا مل گیا میں پھنچا ہوا آدمی یہ لفاظ نہیں کہتا لیکن عامل طور پر شاہد آپ بھی آ کر ہو سکتا کہتے ہوں تو سم حضرین و ناظرین کے سامنے بت کہنا یہ لوگ کہنا ہی نہیں اس طرح آدمی بہت اپنے فضائل عموما بتاتے لو نیک مقصد ہو کوئی جائز مقصد ہو تو چلو آدمی بتائے یا کوئی بزرگ ہیں اس سے بزرگ ہیں جن کو لوگ پیروی کرتے ہیں اور وہ اگر وہاں کے فضائل بیان کرنے کے طور پر اس کو بتاتے ہیں جسے بہت سارے بزرگوں کے حج کی گنتیاں کتابوں میں ملتی ہے ان کے خدام نے یہ ڈیکلیئر کیا گئے اتنے حج کی ہے یا خود انہوں نے زبان سے بھی فرمایا تو بھی صحیح فرمایا کہ یہ مخلصین تھے ان کی نیتیں ہم کو نہیں سمجھ جاتی ہیں کہ ان کی نیتیں ہوتی ہوں ہمیں حسن زن کا جام پینا ہمیں کو اگر حج کہا آپ کو دے دیا کہ آپ خود اپنے دل کو چیک کر رہے کہ دل میں چور چھپا ہوا تو نہیں ہے لگی آپ نے مجھے حج کہنا ہے میں خوش ہو نا ہے اور اگر یاد آیا تو ارز کرنا دعا کا سلام مرز کرنے کی درخواست کرنی میرا تو فائدہ ہے کہ مجھے کوئی ایسا ہوتا ہے بپا کچھ مل جاتا ایسا نا واقعی ایسا ہوتا کہ یہ کیا نے یوں آگیا نے یہ چاہ نے یہ کھانا کھا لیا اور یہ کرم ہو گیا تو اشارہ ہو گیا تو یہ ہوا میرے ساتھ اب میں ہوا آنے میں بتاؤ کسی کو نہیں تو یا یوں تو ساؤ پیٹ پھول تواف کروں بس نہیں ہو رہی تھی بادل تھی سورج تھا سورج ہی سورج تھا لیکن بس وہ تمنا تھی جیسے میں نے مطابع پاو رکھا بتانی کیسے وعدہ لگے می برس ورہ کرم ہو گیا یہ دعا یہ ہوا تو اب یہ ہوا تو نہیں بتائے گا تو پیٹ پھول جائے گا کوئی کرامت بیان نہ کر تو آدمی کیا کر جذبہ جو ہے اپنی بابا کروانے کا ہوتا ہے صاحب آج بہت سورج اس پر بھی نمبر بنائیں گے بہت سورج بڑے بڑے لیڈر ہوتے ہم جیسے کو ٹکر تے بہت بڑے لیڈر ہوتے ان کو کعبے کا اندر کا داخلہ ملتا ہے کبھی ایسی کوئی صورت بنتی ہے تو اس کے بھی پوری کہانی سنائیں گے یوں ہوا یوں اندر گیا حالانکہ جو حتیم میں سب داخلہ ملتا ہے وہ کعبے اندر سونے کا دروازہ کھلے پھر اگر اندر جا تو پھر سب کو بتائے گا اپنے کو تو یہ سعادت مل گئی ہے یہ سعادت اس کا کوئی انکار نہیں لیکن بتانا بھی کیا سعادت ہے بتاتا ہے تو چلو کیوں بتا رہا ہے نیت کیا کی اس نے واہ کروانے کے جائے یار بڑے خوش نصیب ہو تم یار سبحان اللہ ماشاء اللہ فگار مل گیا تو پھول کر کپہ ہو اللہ کرے حج نصیب ہو جائے سید سفیان سوری علی رحمت اللہ القوی حج کے لئے پیدا لئے نکل کھڑے ہو کسی نے اس کے حضور سواری فرما ہے کہ سواری کیسی باغا و مجرم اپنے مولا سے سلحا کرنے کے لئے چلے تو کیا اس کو سواری پر جانا چاہیے اس کو شان و شوقت کسی یہ انہی لوگوں کی شان نہیں تھی اللہ بانو کے انداز ہماری تو حالت جو بھی ہے سلو علی العبی نیک اچپا تحریک جار رہی نیک اچپا تحریک جار رہی نیک اچپا تحریک جار رہی انشاء اللہ عز جل اس موضوع پر عاشقان رسول کی ایک سو تیس حکایات جو کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر ایک سو دو سے آپ پرنا شروع کریں چند صفحات ہیں تو ان چند صفحات پر یہ حب جا اور نیک چپاؤ کے حوالے سے کچھ مضمون ہے حکایات واقعات و مدنی پھول ہیں حب جا کسے کہتے ہیں پھر حب جا کے نقصانات مشقت کیسے آسان ہو جاتی ہے یہ سارے اچھے اچھے مدنی پھول لکھے گئے اس کا متعلق ہم میں سے ہر ایک کو ہی کرنا چاہیے جو حج پہ جائیں یا نہ جائیں سب کو یقینا متعلق کرنا چاہیے کہ یہ ایک عجیب و غریب قسم کی عادت ہے ہماری کہ پھر اس میں تحدیث نعمت کے حوالے سے بیان کرنے کے حوالے سے مدنی پھول عطا کیے گئے ہیں کہ کون کون سی نیت کس طرح کرنی چاہیے اور اس میں بھی دل پر کس قدر غور کرنا چاہیے یہ سارے مدنی پھول اس میں کچھ چند صفحات لکھے گئے میں امید کرتا ہوں کہ جو حضرین ہیں ناظرین ہم سب اس کا مطالع کریں گے کیا ساری رات یہ رکھیں گا جی سبھان اللہ کون کون رکھے گا اچھا ایسے رکھیں گے ان کو کچھ بیچاروں گو چائے پانی میں نہیں پلا سکتے آگے آج ہوں گا ہو جائے تو صرف کیا طریقہ ہو ان کے بعد ہو گا ہاج کا ہو جب آپ یہ کہ دیں کہ صرف حاجی چائے پیئے گا تو غیر حاجی کیوں ہاتھ بڑھا گا باپا یہ ہی آپ سے ارش کر رہا جب باپا کہ دیں کہ حاجی نے چائے پینی نہیں ہے غیر حاجی کے لئے چائے نہیں تو اب سب کا انتظام کرنا اصل مشکل ہے پھر دیکھیں چڑھانی پڑھائیں چاہی کیا یہ حاجی اظہار ہے کہ سب حاجی نہیں ہے وہ مکس ہے اس لئے وہ صرف حاجی اگر اپنی سلیپ رکھے ہاتھ میں سلیپ تو ہوگی نہیں کے پر اپنے ہاتھ میں جس کے ہاتھ میں ہوگی اس چاہی پیٹھتے ہیں یہ چار پیٹرول پر جائے گا گاڑی میں اب جہاں سب ہو میں ہر احرم ہاتھ 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 ہوتا ہے تو اس میں کون کس سے چھپائے گا اپنا آج وہ تو ممکن نہیں مینہ میں کون چھپائے گا احرام میں کون چھپائے گا تو یہ جہاں جیسا موقع تو یہ آپ چونکہ حاجی جمع ہوئے اور ان کو چاہے یہ ہم پیش کر رہے نا میرے مہمان تو انہ آپ کو پتا ہے اس نے اب یہ اظہار کریں گے اپنا سلیپ دکھا کر تو کوئی عرض نہیں حاجی کے میں سلیپ دکھانے پر ضرور تن دکھانے میں اب اس میں بھی کوئی اگر بہت زیادہ حبہ جا سے ریا کاری سے ڈرتا ہو اور وہ نہ دکھائے تو اس کو بھی اجازت ہے ایک بات ہے اپنے پیتے ہوگا نہیں یہ تھوڑی کریں گے پیار سا ہی پیار نہیں میرے حاجی مجھے بہت میٹے لگتے مدینہ کے مسافر آیا جب مدینہ کا مسافر کوئی پا جاتا ہوں حسرت آتی یہ پہنچا میں رہا جاتا ہوں دو قدم بھی نہیں چندے کی یہ طاقت مجھ میں مدد شوق کے پیچھے میں رہا جاتا ہوں آقا بھولائیں گے ایسی میں ٹھیرائیں گے ہماری بھی یہ نکل پڑتی ہو ہیں میمان بھی کیسے ہم گناہ ہوگا ڈھیر ہونے باوجود ہم اسی میں ٹھیرائے جاتا ہے تو جب یہاں اتنا کرم ہے تو محشر میں کتنا کرم ہوگا کسی نے کہا محشر ہے اگر محشر کس بات کا ہم جن کے سناخ ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے یہ سب کرم کی بات ہیں لیکن وہاں مطیعوں کا جگر خوف سے پانی بایا یا سیا کر دامن میں مچ چل نہ دیکھو یعنی اس کے معنی بھی ارز کر دوں یہ میرے آقا حضرت کا شعر ہے وہاں یہ وہاں کا مخفف ہے شوٹ فرم یعنی کہ وہاں یعنی مکہ مکرمہ میں مطیع من اطاعت گدار پریزگار حکم ماننے والا یعنی مراد یعنی نیک پریزگار بھی ہے وہاں مکہ مکرمہ میں جلال حیبت و جلال کے سبب کپ کپ تھراتا ہے وہاں مطیعوں کا خوف سے پانی پانی ہے یہ معور ہوتے خوف سے پانی پانی ہو نا تو وہاں پریزگار بھی خوف خدا سے لرست ہیں مگر یہاں سیاہ کاروں کا یہاں گناہ گاروں کا دامن مصطفیٰ میں مچل نہ دیکھو یہاں گناہ گار کو بھی بڑی تسلیع ہو رہی ہے کہ اب آگے اب آقا بچا لیں گے شفاعت کی ایک ترقیب آقا شفاعت فرمائیں گے تو بڑے سے بڑے گناہ گار بخش جائیں صلو علی الحبیب صلو اللہ 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 بابا آج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بے شمار آزمین حج جمع ہوئے آپ کی طرف سے خیر خائی کا سلسلہ ہوا کچھ سوالات بھی ان کے ہیں پیارے بابا جار میرا سوال یہ ہے جن کے بال گرتے ہوں کیا وہ جانے سے پہلے سر پر مشین لگوا سکتے ہیں ہاں کوئی حرج نہیں اگر بال نہ بھی گرتے ہوں تب بھی اگر کوئی احرام کی نیت سے پہلے سر مندوا لیتا ہے مشین پھر وانا یہ مندوا نہ نہیں یہ قصر کے حکم میں آئے گا لیکن ابھی افضل یہ کہ جب بھی یا تو پورے بال رکھیں یا پھر سر مندوا دیں چھوٹے اٹھے بال رکھنا یہ جائز تو ہے لیکن افضل وہ یہ یا ظلفے رکھیں بہتر یہ یہ چاہے تو پورا سر مندوا دیں یہ مشین سے پورا سر مندے گا چھوٹے بال دیں جائیں گے موندنے کی تعریف میں مشین آتی بھی نہیں تو کوئی عرض نہیں مندوا دیجئے آپ بغیر جس کے بال گرتے ہوں احرام میں تو اگر یہ بغیر ہاتھ لگائے خود بخود سارے بدن کے بھی گر گئے تو کوئی کفارہ نہیں ہے البتہ ہاتھ لگے وضو کیا جیسے تو اب اس کے اگر بال گریں گے تو اس پر وہ کفارے ہیں بللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم لیکن جس کے داڑی کے بال جھڑتے ہوں اس کو احرام کے لیے داڑی منڈا دینا یہ جائز نہیں ہے داڑی منڈا نہ بدستور حرام رہے گا بلکہ اب تو مکہ مدینی کی فضاؤں میں آپ کا چہرہ داخل ہونے والا ذہن نصیب کے سنت کی نیت کے ساتھ وہ چہرہ داخل ہو یعنی جس کے چہرے پر یہ نہیں آقا کی سنت یہ شیطان ایک طریقہ بتاتا ہے کہ وہاں جا کے رکھ لینا اتنی دیر تک تو تم میرے ساتھ رہ گناہ کرتا رہ آج ربی توبہ گناہ کے لیے یہ مولت کہ میں دھوڑا بعد میں گناہ چھڑ دوں آج ربی تو جن کی ماز اللہ دھاڑی نہیں یہ منڈاتے ہیں یا ایک مٹی سے گھٹاتے ہیں وہ آج اور ابھی توبہ کر کے وہ اپنا چہرہ سجا لیں اور اس شان سے مکہ مکرمہ اور مدینہ تیبہ میں حاضر دھاڑی منڈانا اور ایک مٹی تا گھٹانا دونوں احرام ہیں اب یہاں امام اشریف باندھ کر نہیں آئے یہ وہاں باندھ کر جائیں گے کہ نکیات تے سارے حاجیوں کے لئے کچھ تے کرنے باپا یہ بچار ڈرتے ہم ہرا امام پینیں گے تو یہ پکڑ لے گا وہ پکڑ لے گا جو آپ کو پکڑے خدا اس کو پکڑے ہے کیوں پکڑے لے آرے یار اتنا بڑا گمبت ہے تو وہ ہے اور آپ کے سر پر ہر گمبت کی اللہ مدیدو پکڑ گا کائم پکڑے ہیں وہ احرام میں نہیں ہوں گے مدینہ شریف کی فلائٹ ہوں گے یہ اگر ہیں احرام میں جائیں ہمارے نگران شورہ نے مدنی پھول بہت پیارا ایک ملک میں دیا تھا میں کئی ملکوں کا سفر کیا ہند بغداد عراق شریف عرب امارات کولمبو عرب شریف جب بھی بغیر احرام کے جسے میں نے سفر کیا مجھے یاد نہیں آرہا کہ میں کبھی ہرے امامے کے بغیر میں نے ٹراول کیا ہوا جاز میں سفر کیا ہوں کوئی ہم کو کیوں پکڑے گا ہمارے ڈوکیومنٹ پورے پاسپورٹ ہم ویزا ہے ہمارا حلیہ دیکھ کر میرا بس ہمارے نصیب لیکن ہم کو مطلب یعنی کہ صرف وہ دیکھتے ایک دو سوال کرنا ہوتا تو کرتے ورنہ الحمدلللہ ہمارا نقلی ویزا ہوتا ہم ڈرتے ہم ڈمی ہوتے درتے ہمارا ویزا ہے دیکھ کر ہم وہ دیکھتے کئی بار دیکھتے روک دیکھیں گے تو اگر آپ کو بھی دیکھیں گے تو تھوڑا پاسپورٹ پر زیادہ غور کریں گے پہلے لگ کریں یار آپ کو کوئی امامی کی وجہ سے میرا مجھے تو رگتا ہے کہ برکتیں ضرور ملیں گی سوال اللہ بشاہ آپ ملکل ہی آپ کی دعوت اسلامی کی پہچان آپ دیکھنا آپ کو اتنے حاجی ملیں گے سبز امامہ دیکھ کر وہ دنیا بھر سے آتے نا امریکہ سے کینیڈا سے یورپ سے ہند سے یوکے سے افریقی ممالک سے ہرہ امامہ تقریباً دنیا میں پتا ہے کہ یہ یار رسول اللہ کہنے والوں کی علامت ہے سنیوں کی علامت ہے اور ایک چٹکولہ آپ کو ابھی سے بھوک کرواتا ہوں کہ آپ کا امامہ دیکھ کر آپ کو پوچھیں گے کہ علیاس قادری کہاں ہے یہ شاید پوچھیں گے تو آپ جواب تیار رکھنا کہ اس کو ہم نے غم زدہ چھوڑا ہے بچارے کا کوئی ترکیب تھی نہیں تو وہ وہیں رہ گیا بظاہر ابھی تک تو کوئی اسباب نہیں اگر میں واقعی کوئی اسباب ہوگا رہا گیا تو ٹھیک ہے آپ نے اپنی معلومات کا احزار کرنا کہ اس نے یہ ہماری ملاقات ہوئی تھی باقی ان کے ملاقات ایک جیسی شکل کے باز ہوتے تو غلط فہمی ہو جاتی ہے میرے کو قریب سے سارے لوگ دیکھ نہیں پاتے بپا کئیوں کو غلط فہمی ہے ہزاروں کو ہوسکتی غلط فہمی آپ کو پتہ نہیں غلط فہمی میں قتل کر بس ملتی جلدی شکل ہوتی ہے تو میری شکل کے کسی کو دیکھ کر یا دور سے میرے انداز میں چلتا پھرتا دیکھ کر یوں قیاس کیا ہوگئے الیاس قادری جا رہا ہے تو اب اس کا تو کوئی حالی نہیں ہے پھر اس نے ایک کو بتا ہوگا الیاس قادری ملا ہے تو اس نے ڈنکہ بجا دیا ہوگا الیاس سے ملاقات ہوگا آیا ہوگا دون دو دون تے رو گیا وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو بابا رکنے شورہ حاجی وقار کا میسج آئے کہ تنزانیہ میں ایک سٹی دار السلام کے ایک اسلام بھائی کو سرکار علی کا دیدار اس حال میں ہوا دیکھا کہ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علی وآل وآل نے سر انور پر سبز امامہ شریف سجائے کون کون حاجی نیت کرتا کہ امامہ باندھیں گے وہاں مکہ مدینہ میں ارام کے علاوہ منہ میں بھی عرافات میں نہیں ارام ہوگا منہ مکہ ملے گا پہلی بار جب جائیں گے تو نہیں ملے گا وہ ارام میں ہوں گے جب آپ قربانی کر لوگے حلق کر لیں گے اب یہ امامہ سبز امامہ کی بہار یہ تواف میں بھی انشاءاللہ ہم کو پہنچ جائیں گے یہ ترقیب میں یہ ہمارے اسلامی بھائیوں نے الحمدللہ عز و جل امامہ شریف سب سب امامہ شریف سر پر سجا کر تواف بھی کیے ہیں اور اس کی ویڈیوز بھی مدیجین پر چلتی ہیں یہ غلط فہمی ہے کوئی پابند نہیں دوری امام عوان نے پر بچار غلط فہمی شاید ہو گئی آپ کو دیکھنے کی عرضو تو رکھ سکتے میرے لئے دعا نہ کر دیں گے کوئی فلائٹ تو شروع ہوئی ہیں کسی فلائٹ میں چڑھا دو میرے سو اے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا میری آنکھ کو دکھ دو میری آنکھ کو دکھ دو شہدی کا آس تانا سو اے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا صلو علیہ حبیب صلو اللہ اللہ محمد باپا رکنے شورا عبدالحبیب بھائی کا میسج آیا ہے مدینہ منورہ میں اس وقت سبز اماموں کی بھارے ہیں لوگ امامی کی وجہ سے بہت محبت سے ملتے ہیں ہر طرف ایک ہی سوال ہے کہ باپا کب آ رہے ہیں عبدالحبیب بھائی مدینہ پاک یا رسول اللہ آپ کے غلام مجھے ڈھونڈ رہے ہیں آپ کے لئے کوئی مشکل نہیں کہ وہاں میں پہنچی جاؤں حاضری ہو جائیں قدموں میں بلا لیجئے یہ تواف دے گئے سبز اماموں میں ہو رہے ہیں ماشاءالی مرخبہ یہ سبز امامہ پہنن کے آشکان رسول تواف کر رہے ہیں سلو علیہ حبیب سلو اللہ محمد بابا مدینہ ملورہ میں بھی ہم موجود ہیں سبحان اللہ و مبارک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاضری مدینہ مبارک ہم سب حاضرین کا اور ناظرین کا جو جو ان میں چاہتے ایک بار اپنی زبان پاک سے ابھی ابھی ہاتھ و السلام بس کر دیجئے سلام علیک یا رسول اللہ سلام علیک یا رسول اللہ وعلا وعلا آلیک واصحابک یا نور اللہ وعلا آلیک واصحابک یا نور اللہ مدینہ 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 شوق مدینہ 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 دعوت دینا بہت آسان ہو جائے گا اگر سر پر امام شریف سجا کر یہ سارے حاجی آئیں مدینہ 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 ایک بات جو آپ بسرح ترجیل فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو حاجی کہنے کے حوالے اسلامی کہتے ہیں کہ دعوت اسلامی والے حاجی کہنے پر لگران شگا کے نام جیسے حاجی عمران کہا جاتا ہے ہمارے عراجی شگا کے نام بھی لکھے جاتے بکارے مدینہ رہی پر مدینہ 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 بات رہائی کہ یہ جی فرق ہے مدینہ روم یہ مدینہ بھائی اپنی سلائی بتا دیں کہا رہائی ہوگی ہماری خدمت جان وقع دیں گاڑی پیس کرنے کے لئے تیار ہیں کئی اپنا دھر پیس کرنے کے لے تیار ہیں کئیوں نے باپا آپ کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر لیا ہے ماشاہ اللہ مجھے داری دیتوں باپا کس تاریخ سے کس تاریخ تک کی ذمہ داری دیتوں یہی باپا ارشاد فرما دے براہ راست جزا چلا باپا جی جی یہ بتا رہی ہے انتظار کری لیا ہے مکان نے انتظام کری رکھیں مکان کا انتظام کر لیا میرے جی باپا آچھا باپا مکان جی باپا داریا اس لیے تیاری ہم دیں گے کلائب بھی اٹھا دیں انتظام کر لیا مدنی چینل حضر یہ سارا تے کر لیں سوہاراللہ 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 ساری پاکستانی ہندوستانی ساری عداوات ساری لاکھوں مسلمان میرے مکانیاں گہرہ ہوگا رہے ہیں اوپر فوج آ جاگے کہ ہو کیا رہی یہ کیا کر رہے ہیں اللہ حضر باپا شاہد کتنی جو ہے وہ لوگ ابھی ان باتوں کے بعد جب آپ تاریخ دے دیں گے تو وہ بزیر سیاری میں مطروف ہو جائیں گے نا اس پر آنے کے لیے اب آج تاریخ دے دیں گے آپا جہاں اسلامی پر یہ شیر پڑھتے ہیں گن بلالوں مدینے میں ہم تردتے ہیں ان کے دیدار کو باپا آپ کے دیدار پر یہاں بھی اسلامیں تردت رہیں ہائے ہائے ہم تو سلمدینہ کر دیں نگرانے شورا آپ کے پاس بیٹھیں کہ یہ سلسلائوں کر دیں تو آپ کے ساتھ جانے کے لیے تو منہ ہی آپ نے جرا جائے رہا ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو دنیا کی ہر طلب سے بے گانا بن کے جاؤں دنیا کی ہر طلب سے بے گانا بن کے جاؤں تو اب یہ کہ سرکار کے دربار میں رے کر وہاں اتار کی تمنہ کرنا اس کو آپ یوں سمجھے کہ میرے غوثپاک تشریف لے جا رہے تھے تو کوئی گزرا اس نے اپنا مو چھپا لیا تو غوثپاک نے فرما کہ یہ کیا ہوگیا تم نے مجھے دیکھ کر مو چھپا لیا اور انہیں دیکھنے سے انہیں آنکھیں مو چھپا لیا اور نہیں یہ کیوں میرے غوثپاک نے جب یہ پوچھا تو اس نے عرز کی کہ یا سیدی میں فلاں کا مرید ہوں اور آپ پر جب میری نظر پڑی آپ کے چہرے انور پر حیبت و جلال و نورانیت و روحانیت دیکھ کر مجھے محسوس ہوا کہ ہو نہ ہو میرے پیر سے آپ کا رتبہ بڑا ہے اللہ کی بارگاہ میں تو اس لیے میں نے وہ آپ کو دیکھنے سے نظر ہٹا لی کہ کہیں احسان ہو کہ میرے پیر کی عظمت میرے دل میں کم ہو جائے میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر یہ غوثپاک کی اس مضمون کی حکایت ہے تو اب جو دربار مصطفیٰ میں آ گیا وہ پھر زید و بکر کا عرض مند ہو تو غور کر لینا چاہیے کہ کہیں یہ بھول تو نہیں ہو رہی میرے ان مدنی پھولوں کو ذہن میں رکھئے اور بس آپ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام میرا آقا حلازت کا یہ شیریات کا لیجئے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان اب یہ کہ دربار مصطفیٰ میں آ گئے تو آ گئے اب پیار رسول اللہ بس میں ہوں اور آپ کے قدم ہے میں ہوں بس اب میں دیکھوں تو آپ کو دیکھوں اور کچھ نہ دیکھوں وہ ایک حاجی صاحب کا بڑا عجیب قصہ وہ پہلے کسی نے سنایا تھا وہ ایک امام صاحب ٹھیک مسجد میں وہ انہوں نے سنایا تھا کہ غالباً ان کی برادری کے کوئی صاحب حج کر کے آئے مدینہ منورہ کی زیارت کر کے آئے تو بس یہ انہوں نے آنکھوں پر یہاں آگر پٹی باندھ لی تھی پہلے کہ بس اب کچھ دیکھتے نہیں تھے یہ لوگ سمجھے کہ کوئی آنکھوں میں ان کو تکلیف ہو گئی ہے پھر جب یہ انہوں نے وضو کی کرنے بیٹھے تو یہ پٹہ ہٹا لیا وضو کیا پھر پٹہ رکھ لیا اب لوگوں کو شبہ ہو گیا ہے ہر کوئی کہانی کچھ اور ہے تو اب ان سے اسرار کیا کہ ہر بتا ہوں مسئلہ کیا ہے آخر تم نے پٹی کیوں آنکھوں میں چڑھا رکھی ہے تو انہوں نے بولا کہ میں مدینہ دیکھ کیا ہوں میں مدینہ دیکھ کر آئے ہوں اب مجھے یہاں کچھ دیکھنا اچھا نہیں لگتا رہیں ان کے جلوے بسیں ان کے جلوے میرا دل بنے یادگار مدینہ میرا دل بنے یادگار مدینہ یہ دردے کی یہ باغ جنگت کی نا ہے نظر میں ہے نقش و نگار مدینہ نظر میں ہے نقش و نگار مدینہ مدینہ میں آگئے تو بس اب مدینہ والے سے وستہ رکھی اب کیا ادھر جانا تھا کیا ادھر جانا تھا کیا شاپنگ سینٹروں میں اپنا وقت سرف کرنا تھا بلا حجت ادھر ادھر گھومنا ہم ہیں اور آقا کا مدینہ ہے اور درود و سلام کے گجرے پیش کرتے ہیں کرتے رہیں ناتوں کے تحفے تحفے حضر کرتے رہیں نوافل پڑھیں تلاوت کریں ہاں مدینہ میں بس ادھر ادھر اور جس جس کو تلاش کرتے پھرنا اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی محمد حجی کیوں لکھا ہے حجی عمران نے یاد دلا دیا حجی کیوں لکھا ہے جس نے یاد دلایا اس کا نام بھی آپ نے حجی کے ساتھ لے لیا اب حجی ہیں الحاج ہیں ہمارے پاکستان وغیرہ میں غیر عربی حجی ہمیں عرفی ہے کہ ایک سے زیادہ حج کریں اس کو حلحاج بولتے ہیں سناے پھنے ایک سے زیادہ حج کریں اس کو حلحاج بولتے ہیں سناے پھنے یہ ہمارا عرف ہے حج کے معنی جو حج کریں وہ حج ہے ہمارا یہاں کا عرف ہے ایک سے زیادہ حج کریں اس کو حج عوامی عرف ہے تو یہ کہ آپ کو جب حجیوں کو سلپیں ملی ہیں اس میں بتائیے ہیں حج لکھاو اگر نہیں لکھاو اچھا وہاں جو ملیں گے اس میں لکھا ہوگا اللہ حاج کہ وہاں آپ کو پکا رہیں گے جب آپ بھیڑ کریں گے نا تو کیا بولیں گے بتا ہے طریق یا حاج طریق یا حاج تو آپ اڑی کر جائیں میں نہیں جاتا میں حاج نہیں ہوں یہ روکان پکڑ گا ٹائی یہ میربانیوں مائک پر بول رہے تو ادھر بھی تسلم کرنا پڑے گا کہ وہاں آج ہے ابھی چائے پی نہیں ہے تو تسلم دو کرنا پڑے گا میں حاج ہوں چائے بھی نہیں ملے گی اب ہم پی جائے گی یہ چھٹکلہ عرض کر رہا ہوں تو جہاں ضرورت ہے وہاں تو بتانے مہرج نہیں اور یہاں یہ کہ اپنے مو سے اپنے آپ کو حاجی کہنا اپنے قلم سے حاجی کہنا لکھنا اس پر بات ہے دوسرا حاجی کہ تو کوئی حاج نہیں اب دوسرا اپنے کسی بزرگ کو یہ کہے یا حضرت تو کیا اپنے مو سے بھی وہ حضرت کہیں گے کہ جب بات آئی گی تو حضرت میں حضرت بول رہا ہوں نہیں کہیں گے عوام بلے بولتے ہیں کہ میں تشریف لائے ہوں عوام تو بولتے رہتے ہیں میں تشریف لائے ہوں مجھے تو یہاں تک میں نے نوٹ کیا ہے میں نے ابھی آپ سے فرمایا یہ بھی بولتے ہیں ابھی تو آپ آپ نے عرض کیا آپ جوان بھرسکتے ہیں آپ جوان بھرسکتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے یہ بھولے والے اچھے ہیں نہیں چھوٹے بچے وہ ٹتلی زبان میں کچھ بولتے ہیں تو اس کو سکھاتے نہیں ہیں قیاری والے بولے جبکہ کوئی شرعی ضرورت نہ ہو تو ایسے وہ پانی کو مم بولتے ہیں تو اچھے لگتے ہیں ہم اس کو پانی رٹانا کوئی ضرورت نہیں ہے خود ہی سیکھ جائے گا پانی اب یہ مم بولے ٹھیک ہے تو یہ مٹھے لگتے ہیں یہ عوام بھی جب یہ بولتے ہیں تشریف لائے اور آپ عرض کر رہے تھے مجھے تو بہت اچھے لگتے ہیں تو میں ان کی تسینی کرتا سن لیتا میرا شہزادہ اپنے مو سے سب یہ بولتے تھے کہ میرا شہزادہ میرا صاحب زادہ اب اندازہ تو کرو شہزادہ کے معنی ہے بادشاہ کا بیٹا آپ بولتے ہیں شہزادہ تو آپ بادشاہ ہوئے گا نہیں ہوئے تو آدمی والے خادم زادہ غلام زادہ اس کا عرف نہیں ہے صاحب زادہ صاحب زادہ تو عرف ہے یہ صاحب زادہ ہماری برادری مولاناوں کی برادری میں صاحب زادہ عوام کی برادری میں شہزادہ دو قدم آگے ہیں اپنے مو سے شہزادہ کہنا اپنے بچے کو اگر اس کے معنی پر غور کر لیں تو جیسے حضور مفتی آدم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کہ یہ تو جدی پشتی پتھان ہے خان ہے اگر اپنے دستیں موارک صاحب اپنے آپ کو خان نہیں لکھتے تھے مصطفیہ رضا خان ان کا نام ضرور ہے ان کا نام تو آلِ رحمان ہے رحمان کی قوم آل کے معنی اولاد ہی نہیں ہوتی تو یہ مصطفیہ رضا کہہ کر ان کو پکارا گیا تو یوں ان کے لیے آلِ رحمان یہ نام سب کو بتا نہیں ہوتا آلِ رحمان نام ان کا آلِ عزت نے اپنی اولاد کے جتنے بچے تھے ان کا نام محمد رکھا تھا یہ حقیقت میں شہزادہ تھے آلِ عزت ہمارے شاہ ہے یہ ان کے زادے تو شہزادہ ہے تو یہ اپنے آپ کو مصطفیہ رضا تو لکھتے تھے مصطفیہ رضا خان نہیں لکھتے تھے خان یہ احترام کا لفظ ہے یعنی بڑا بول جس کو ہوتا ہے نا خان یہ خان کا تو شاید پرانے لوگوں کو پتا ہوگا کہ یہ پڑا ہوگا جنہوں ان کو پتا ہوگے کہ خان کا تو باقاعدہ خطاب دیتے تھے انگریز سر خان کی خطاب دیتے تھے مسلمانوں کے لئے خان جو ہے نا یہ مخصوص ہے اپنے مو سے خان کے نا یہ یہ میں نے پڑھا کر نہیں کہتے تھے اپنے آپ کو خان اب یہاں تو کھر سب ہی کہتے ہیں شیخ کہتے ہیں اپنے آپ کو سرنے میں یا شیخ اپنے مو سے شیخ بولتے ہیں نام میں شیخ بہت احترام کا لفظ ہے جائز ہے میں بات بتا رہا ہوں جیسے اپنے نام کے آگے خود اپنے مو سے جو سید بولتے ہیں یہ بھی جائز ہے لیکن ماذ اللہ نیت یہ ہے برتری جتانا تاکہ لوگ میرا احترام کریں ہاتھ چومیں میرے دعوت اسلام والے سیدوں کا احترام کرتے ہیں تو نام کے اگر سید بولو تو یہ کوئی ہاتھ چومیں گے یہ تو بہت خوفناک ہے اگر یہ ذہن ہے تو چھپانے میں آفیت ہے میں نے ایک سید صاحب کو دیکھا ہے صرف ایک کو ابھی تک کہ جنہوں نے اپنا سیدوں نے ڈیکلیر نہیں کیا پھر مجھے پتا چلیا کہ یہ سید نام کیا کہ پوچھو تو بھی میں نے کہا وہ ٹال دیتے تھے بتاتے نہیں تھے مگر بار وہ خوشبو آئی جاتی ہے بولتا ہے کوئی نہ کوئی بتا ہی دیتا ہے تو کوئی بتا ہے اس پر مزا ہے اپنے مو سے یہ اس طرح حاجی اپنے مو سے حاجی بولنا یہ اعلان تو ہے کہ مابضولت نے حاج کیا ہے تو تیہ ہو گیا نا ابھی دو حاجز آیا کیے اے مشکین یہ ابھی آپ نے اکایت سنی تو یوں اس میں رسک ہے اپنے مو سے حاجی کہنے میں لیکن ناجائز نہیں ہے عورف ہے اس پر اور کوئی علم اس کو ناجائز نہیں کہتا کیونکہ دل کی نیت پتا نہیں ہے نا دل کی نیت ہو ریاکاری کی تب تو ظاہر ہے کہ یہ بہت برا بندہ ہے جو ایسا کرتا ہے دوسرے کہیں تو ٹھیک ہے کوئی علم ہم مصطفیٰ عزا خان کہتے ہیں بھلے وہ اپنے مو سے نہ کہیں ہم تو کہتے ہی نا مصطفیٰ عزا خان کوئی علم امام احمد عزا خان امام بھی کہتے ہیں اپنے مو سے کون امام کہیں گا حضرت بھی کہتے ہیں اور پروان شمی رسالت ایک درجنت و القاب دیتے ہیں حالحظت کو تو خود تھوڑی اپنے مو سے علازت بھی کہیں گے یہ بھی لقب ہے اور تازیم کا لقب و اللہ تعالی اعلم و رسولہ اعلم عزا جل و صل اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم صلو علیہ العبیب صلو اللہ علیہ و برکاتہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ پیارے بپا جان کیا احرام کی حالت میں کفل مدینہ کا عینق استعمال کر سکتے ہیں بپا جان انشاءاللہ تعالی حج سے واپسی کے بعد انشاءاللہ تعالی تیس دن کے مدنی کافلے میں سفر کی نیت تیس دن کے بقی کینسل میں تو اس طرح گدار بقی نام بھی لیے تو بھی رہی ہوں اب بقی کو اپنے پروگرام میں شامل لکھنا چاہیے اللہ اگر نصیب جاگ جائیں آقا کے قدموں میں اگر سونا ملیا تو اس سے بہتر کیا ہے بپا بپا دعا فرما دیں میں واپس نہ مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ بپا سب چل ہو جائیں گے تو یہ ساری تربیت ہو جائے گی کاش پلٹتا ہے جو زائر پلٹتا ہے جو زائر اس سے کہتا ہے نصیب اس کا ارے غافل قضا بہتر ہے یہاں سے پھر کے جانے سے چلیے وہ کوئی بات نہیں تیس دن کے کافلے بقی نہ ملی تو سوہر اللہ جانا بھی ہو تو وہ حسرت کے ساتھ مدینہ چھوڑ رخصت اور حسرت کے ساتھ بقی پر ایک نظر ڈال لینی چاہیے ہے کوئی گنجائش داخلہ ملے گا کیونکہ داخلے کے لئے گیٹ پاس جو نا موت موت کا گیٹ پاس ہے بقی میں بقی کی دعا فرما دیں بقی زیر بقی اندر بقی انشاءاللہ اللہ آپ کو آیاتی دے بار بار مدینہ دکھائے تو یہ عشق والی باتیں ہیں جذبہ ہونا بھی چاہیے کہ اگر جبکہ یقینی اگر کیا یقینی موت تو مرنا ہی ہے ہے نا تو جب مرنا ہی ہے تو بقی اور مدینہ کیوں نہ مانگے آدمی جب ہی مرنا تو آقا کے قدموں سے آقا کے قرب سے آقا کے سائے سے بھلا کونسی جگہ اچھی ہے حدیث پاک میں مضمون ہے تم میں سے جس سے ہو سکے مدینہ میں مرنا جو مدینہ میں مرے گا میں اس کے شفاعت کروں گا سہاراللہ سیدھی سڑک سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے سیدھی سڑک 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 یہ شہر شفاعت نگر کی ہے شفاعت نگر کی ہے مدینہ میں مرنا مدینہ کا چشمہ چشمیں جو ہے وہ دو طرح کی ہوتے ہیں ایک وہ چشمہ ہوتا ہے جسے عام طور پر فیشن کے طور پر یا یہ سن گلاسز کے طور پر پہنا جاتا ہے آپ نے اس کی شیپ دیکھی ہوگی کہ وہ آنکھوں کو پورا پوری طرح چھپا کر اپنے چہرے کے ساتھ بلکل جڑا ہوا ہوتا ہے یعنی مسکیا ہوا ہوتا ہے کہ نیچے سے یعنی رخصاروں کے ساتھ وہ بلکل لگا ہوا ہوتا ہے اوپر سے وہ اپنی بھنگوں کے ساتھ یا اس سے اوپر لگا ہوا ہوتا ہے تو اس طرح کا چشمہ کہ جو پورے اس طرح آنکھوں کے ہلکے کو ہلکے کے ساتھ یعنی مس کر رہا ہو اوپر سے تو یہ تو آ جائے گا وہی چہرہ چھپانے کے اندر تو اس کی تو اجازت نہیں ہوگی خواہ یہ ضرورت سے پہنا ہو یا بلا ضرورت پہنا ہو اور دوسرا وہ چشمہ ہوتا ہے کہ جو عام طور پر جس کی وہ ڈنڈیاں نا کے اوپر ہیں اور خود چشمے کا جو فریم ہے شیشہ جو ہے اس کا گلاسز جو ہیں وہ چہرے سے دور ہوتے ہیں نیچے والا حصہ اس کا رخصاروں سے دور ہوتا ہے اوپر والا اس کا بہوں سے تھوڑا سا فاصلے بھی ہوتا ہے تو اس طرح کا چشمہ کے جو چہرے سے دور ہو اور چہرے کو مس نہ کر رہا ہو تو یہ چشمہ پہننا جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ اس میں چہرہ چھپانے کی کسی صورت میں نہیں آئے گا یہ ناک پر ڈنڈی اس کی اٹیج رہتی ہے جی وہ ڈنڈی جو ہے نا وہ چھپانے میں نہیں آتی یعنی چھپانے میں جو ممنوع صورت ہے وہ وہ ہے کہ جو عرف کے اعتبار سے چھپانے میں آئے عرفن جس طرح چہرے کو چھپایا جاتا ہے اس میں شامل ہو تو یہ جو ڈنڈی ہے یہ عرفن وہ چھپانے والی کوئی صورت نہیں بنتی تو اس کی وجہ سے کوئی حرج نہیں ہو کپڑے کے ساتھ عرفن جہاں چہرہ چھپایا جاتا ہے اور کپڑے کے ساتھ عرفن جہاں وہ ناک کے اوپر رکھے ناک کو چھپایا جاتا ہے ناک اسے چھپتا ہے تو جو عرفن چھپانے کی صورت میں آئے گا وہ ناجائز ہو جائے گا وہ کپڑے کے ساتھ ہو یا گتے کے ساتھ ہو لیکن جو عرفن چھپانے میں نہیں آتا وہ اسے خاری ہو جائے گا چھپانے اس طرح ناکہ مس بھی ہوتا ہو ہاں لیکن وہ مس ان چیزوں کے ساتھ مس ہوتا ہو کہ جن کے ساتھ یہ کہا جائے کہ یہ چھپانے کی صورت میں آتا ہے تو عرفاً یہ ڈنڈیاں جو ہیں یہ اس میں نہیں آتی کہ جس کو کہا جائے کہ یہ چھپانے کی صورت میں داخل ہو گئی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ببا میں کمپنی کی طرف سے حج کرنے جا رہا ہوں تو کیا یہ میرا فرض اجا ہو جائے گا اور انشاءاللہ میں نیت کر رہا ہوں سا کریں کہ میں امام شریف کے ساتھ ہی وہاں پر جاؤں میں امام شریف کے ساتھ جائیں گے سبحان اللہ دکارے کھلی ہوں گی میرا گاہر ابھی بھی منگ با سکتے ہیں تیس تاری کی فیلیل ہے تو ہاں تو ہاں شروع کریں گے مہاں باندھنا نہیں آئے گا انشاءاللہ وہ تو ہے میرے پاس سہول ہے تو تھوڑا ہاتھ سے پہن نہ تا کہ ججا گھڑ جائے شروع کر دے کال کال مادہ نہیں مذاکر میں پہن کے آنا کل بھی تو ہے ماشاءاللہ شخصیت میں نکھار آگیا سبز امامہ کیا بات ہے سبز گمبت کے یاد ہے سبحان اللہ جس پر حج فرض نہیں ہے وہ بھی اگر حج کرے تو اسے حج فرض ہی کی نیت سے حج کرنا چاہیے حج کا جو فرض ہے وہ اس کا عدہ ہو جائے گا اسی طرح مطلق حج کی نیت سے کسی نے حج کیا فرض یا نفل کی قید جو ہے وہ نیت میں ملحوظ نہ رکھی تب بھی اس کا فرض حج ادا ہو جائے گا اگر نفل کی نیت سے آپ کریں گے تو پھر حج فرض ادا نہ ہوگا اگر دوبارہ شرائط پائی گئی تو آپ کو حج کرنا ہوگا لہٰذا حج فرض کی نیت سے ہی حج کریں مطلق حج یہ لفظیں مطلق شاد کنفیوس کرے گا حج نفل کا بھی نام نہ لے فرض کا بھی نام نہیں لیا حج کر رہا ہوں تو یہ فرض ادا ہو جائے گا بیان فرما رہے تھے تو اس میں انہوں نے ایک بات بتائی کہ یہاں سے اکثر حج تمتو کرتے ہیں اب یہاں سے ایک بڑی تعداد کو تمتو یا وہ پتہ نہیں ہوتا اب وہ جب ان سے پوچھا جائے اپنے احرام کسیس کا باندھا ہے حج کا باندھا ہے اب یہ وہاں گئے وہاں جا گئے سب کے ساتھ دیگر نے عمرہ کیا احرام اتار دیا انہوں نے بھی اتار دیا یہ تو واقعی ہے یہ بہت اچھی توجہ دلائی ہے یہ تو ہے کہ نیت کا تعلق دل سے اگرچہ وہ عربی میں آپ نے پڑھ کر وہ نیت کی بھی اور اس کے معنی نہیں پتا دل میں یوں یہ کہ میں حج کا ہے احرام باندھا بھلے اب نوائی تلوم رہا اور یہ بول دیئے بولنے کو وہ حج کا احرام شروع دیئے اب یہ ان کا حج افراد ہوا اب اگر یہ سر منڈوائیں گے تو پس جائیں گے احرام تو اس لئے وہ اور تربیت کے لئے حجیوں کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہوتا کوئی جذبہ نہیں ہوتا یاد داشت کا بھی ٹھکانہ نہیں ہوتا مطالعہ بھی نہیں کرتے اور یہ وچارے واقعی ایک تعداد ہے جو تمتو والے حج افراد کا احرام ان کا ان پر نافذ ہو جاتا ہوگا اگرچہ عربی میں عمرے کی نیت کریں گے لیکن وہ عربی میں نیت شرط نہیں ہے اردو میں بھی شرط نہیں ہے زبان سے بولنا بھی شرط نہیں ہے دل میں نیت ہونا ضروری ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ نیت دل کے ارادے کو بولتے ہیں اصل وہ لفظ تمتو بولنے کے حجات نہیں ہے جو پاکستان ہندوستان یا جتنے مقات کے باہر سے لوگ آتے ہیں دیگر ممالک سے خصوصاً پاکستانی اپنے کہلے تو یہ حج تمتو ہی کرتے ہیں افراد بھی کرتے ہیں قرآن بھی کرتے ہیں لیکن تھوڑے زیادہ تر تمتو تو یہ تمتو تمتو کے لفظی معنی ہے فائدہ اٹھانا تو یہ چونکہ ان کو موقع ملا ہے کہ یہ جائی حرم میں رہیں مکہ بکر رمہ میں بگر احرام کے داخل ہونا یہ جائز نہیں ہے جبکہ جانا مکہ ہے مکات کے باہر سے مکہ جو جانا چاہے اس کے لئے احرام واجب ہے چاہے وہ حج کا ہو چاہے عمرے کا ہو احرام ہو اب یہ کہ چونکہ ان کو حج کے لئے مکہ شریف جانا ہے تو یہ لگے ہتو زمنا یہ تمتو کرتے ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ چلو ہے آپ لگے ہاتھوں عمرہ بھی کر جاتے ہیں اگرچہ یہ سارے تفصیل ان کو نہیں پتا ہوتے ہیں لیکن اصل تفصیل یہی ہے کہ یہ آپ کو یہ زمنا وہ مجانن انعامن آپ کو مل رہا ہے کہ یہ جیسے نہیں وہ اتنا لو تو آپ کو یہ ملے گا بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ ایکشٹلا پیکچج ہوتے ہیں تو یہ سمجھانے کے لئے ارس کرنا تو یہ آپ کو ایکشٹلا سمجھو عمرے کی سعادت مل رہی ہے ایکشلی آپ جا بھلے حج کے نیت ہیں لیکن عمرہ پہلے کریں اور حج کی نیت اس میں داخل نہ کریں اگر حج اور عمرے دونوں کی نیت کریں گے احرام میں تو یہ قرآن ہو جائے گا اور اس میری احرام آپ کھول نہیں سکیں گے عمرہ کر کے وہ حج کے جب یعنی کے وہ قربانی ہوگی نا پھر وہ ٹنڈ ہوگا تب جا کر احرام کھولے گا قرآن کا بھی اور اب تمت توانوں کا بھی پھر یہ احرام اتار دیں اور سلے کے کپڑے چاہیں تو پہن لیں افراد والے کے لئے قربانی واجب نہیں ہے جس نے حج افراد کیا افراد میں عمرہ نہیں ہوتا ڈائریکٹ حج کا احرام ہوتا ہے اشور حج میں شوال میں زیقاد میں اور زلجہ کے ان دنوں میں وہ عمرہ نہیں کرتا بلکہ ڈائریکٹ حج کا احرام بانتا ہے وہ مفرد کہلاتا ہے اس کا حج افراد ہوتا ہے اس میں قربانی واجب نہیں بلکہ مستحب ہے تو کنکریاں مارنے کے بعد اب یہ چاہے تو وہ حلق کروا سکتا ہے لیکن اگر وہ قربانی کرنا چاہتا ہے تو مستحبے کر لے تو پھر مستحبی ہے کہ وہ حلق سے پہلے قربانی کرے مستحب یہ ایک افضل کام ہوتا ہے نہ کرے تو اس پہ گناہ نہیں ملتا واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی العبیب صلو علی اللہ علیہ وسلم ہمارے عوام ہیں نا ہمارے چٹکولہ ابھی شاید اسی مہینہ کا چٹکولہ ہے ہمارے امام صاحب وہ دعا ثانی کے بعد مدنی مزاکرا ہوگا تو میں نے پھر پوچھا ان کو دعا ثانی کس کو بلتے ہیں تو بعض ایسے تھے ان کو پتا نہیں تھا یہ حضرت میں انتظار کریں گے مقصوص دعا ہوگی دعا شامی ہوگی اس کے بعد مدنی مزاکرا شروع ہوگا واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی العبیب صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کوئی نیتیں بھی دلا دیں سوالہ تو رہے بھی غیر ہے وہ نیتیں یہاں تو کرتے ہیں لیکن وہ جب مائک پہ آتے تو بھول جاتے ہیں تو چلا آپ پوچھ کے بتا دو اگر دیر یعنی جو دے اس کا بھی بھلا نہ دے اس کا بھی بھلا میں جو مانگتا ہوں میں مانگتا ہوں جو اس میں سو فیصدی آپ کی آخرت کا بھلا نہ ہو تو مت دو آپ کی آخرتی کا تو بھلا ہے اب اگر کوئی حاجی جو یہاں پر ہیں مستقل امامہ شریف باندھنے کی نیت کریں تو جس طرح آپ امامہ شریف جو اپنے ہاتھوں سے سجاتے ہیں تو کیا انہیں یہ سعادت مل سکے کی انشاءاللہ کل بھلے نیا امامہ لے کر آ دیں کل بھی تو مدنی مذاکرہ ہے سواللہ مدنی مذاکرہ کے بعد انشاءاللہ ترکیب بنا لینا حضر لبائک امامہ نیا ہو پکٹوانا تاکہ آپ کو خرچہ ہوگا تو شاہد آپ پھر باندھو گے اس کو ورنہ کسی نے دے دیا تو ہو سکتا ہے کہ جیب سے جاتا ہے تو کچھ تھوڑا کرنٹ لگتا ہے آدمی کو نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں دل ہی میں نیت ہو تو ہی زبان سے بولنا ورنہ پھر یہ جھوٹ ہو جائے گا دھوکہ ہو جائے گا گناہ ہوگا میں تو ترخیب دوں گا میرا دھندہ یہی ہے مجھے مسجد برو تحریک چلانی ہے امامہ بندے گا تو نماز پھر جائے گی کیسے انشاءاللہ نماز تو سبھی نے پڑھنی ہے یہاں بھی پڑھنی ہے وہاں بھی پڑھنی ہے دنیا میں جہاں بھی رہیں نمازیں تو ترک کرنی نہیں ہے واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جلہ و صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں بجا دے